ایک نوجوان کا سوال آیا کہ استاد جی میں نے آپ کے حکمت کے خطبے سنے اب میں حکیم بننا چاہتا ہوں حقیقی معنوں میں تو ہمارے ہاں حکیم کہتے ہیں طبیب کو طبیب اور چیز ہے حکمت اور چیز ہے پب اور چیز ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے فرق کر کے آتنی کو تو پھر قرآن مجید کی طرف توجہ کرنی چاہیے قرآن مجید سے میں پیشی دفعہ میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے کہا نبی یہ آپ آئے ہیں اور اللہ نے ان پر کیا ایک احسان کہ آپ ان کے درمیان پھیجا اور آپ ان پر ان کو اقائد بھی سکھاتے ہیں عبادات بھی سکھاتے ہیں اور پاک کرتے ہیں اور پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یونان کی تہذیب تھی روم کی تھی چینی تہذیب تھی مصری تہذیب تھی اور یہ روسی تہذیبیں بھی ان صرف سے موجود تھی تو جتنے علوم آجا پڑھ ہیں ہیں یہ سارے علوم ان کے درمیان میں ان کے اندر موجود تھے اور ان کی تعلیم دیتے تھے ان کے ہاں یونیویسٹریاں بنی ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ آج کل سب سے زیادہ حیرام کن چیز جو ہے وہ میڈیکل سائنس ہے لیکن میڈیکل سائنس میں آج یہی نہیں پتا چلا کہ فیرونوں کی ممیوں کو وہ کس طرح حنود کر کے رکھ لیا کرتے تھے اور یہ اس کا ابھی تک سراغ نہیں پا رہے اور اس کے بعد انجینرنگ آ جاتی ہے ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو احرام مصر بنے ہوئے تھے بنے ہوئے ہیں یہ کس طرح سے انہوں نے تعمیر کیے ہوں گے یعنی یا تعمیراتی یا انسان کے جسم کے حوالے سے جو سارے معاملات تھے وہ ابھی بھی بجودہ سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی تو اس کا مطلب ہے کچھ علوم ان کے پاس ایسے تھے ان قوموں کے درمیان کہ وہ پہاڑوں کو کھوٹ کے ان کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے آج جدید مشینے جو ہیں یہ کام کوئی کر سکے تو شاید کر سکے مگر ان کے اثار بتاتے ہیں تو یہ جتنے فنون تھے یہ پہلے موجود تھے تو اللہ پاک نے ان فنون کے بارے میں فرما ان قانو من قبل اللہ فی ظلال مبین وہ ان فنون یہ جو اس سے پہلے دین سے پہلے جو چیزیں موجود تھیں وہ لگتا علم ہی ہے مگر وہ حقیقتا ایک ایسی گمراہی ہے جس پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے کہا اگر وہ ہدایت ہوتی اور وہ حق پر ہوتے تو وہ تباہ کیوں کر دیے جاتے برباد کیوں کر دیے جاتے ان کی بربادیاں ان پر عذاب ان کی تباہیاں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو قبول نہیں کیا اور تمام تن ذہانتیں اور قابلیتیں یہ دونوں برتنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکے اللہ کے قریب نہیں ہو سکے اللہ کو جان نہیں سکے اللہ کی حقیقی معنوں میں عبادت نہیں کر سکے اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی قوم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے اور کوئی فرد کتنا ہی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کیوں نہ بن جائے نوبل انام لے لے اور وہ آئینسٹائن ہو جائے وہ نیوٹن ہو جائے وہ جدید سے جدید کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن شرط اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی کتاب کا مطالع تذکیہ اور حکمت سیکھنا ہے یہی چیز اللہ کے قریب کرتی ہے سب سے پہلے اس نوجوان کو یہ سبق دیتا ہوں اور اس کے ساتھ دیگر نوجوانوں کو بھی یہ سبق دی رہا ہوں کہ پہلے اپنی اس حیثیت کو آپ سب لوگ ختم کرے جس حیثیت کے ازام میں آپ عمر بھر جیتے ہیں مثلا آپ جیتے ہیں میں ایک بزنس میں ہوں دولت ماد آدمی ہوں پہلے یہ حیثیت ختم کرنی ہوگی اگر آپ نے حکمت سیکھنی ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو یہ حیثیت ختم کرنی ہوگی آپ انجینئر ہیں یہ حیثیتیں ختم کرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹری چھوڑ دیں مطلب میرا یہ کہنے کے اس ازام میں آپ جیتے رہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں یہ ایک تکبر ہے کہ ایک بزنس میں ہوں مجھے زیادہ عقل ہے مجھے زیادہ سمجھ ہے میں ایک انجینئر ہوں میں ایک آئی ٹی کا پرفیشنل کا میں نے دو تین میں نے ایم بی ای بھی کیا ہوا ہے اور آئی ٹی پہ کئی ڈگرییں لے رکھی تو میں تو اب آج کل جو ہے وہ بل گیٹس کا ساتھی پہلے اپنی حیثیتیں ختم کریں اپنی بلوچی سندھی حیثیتیں ختم کریں اپنی علاقائی حیثیتیں اپنی لسانی حیثیتیں ختم کریں اپنی ڈگریوں کو آگ لگا دیں آگ لگانے سے مراد یہ نہیں کہ جا کے بھٹی میں چونکتیں اور وہ ڈگرییاں کسی زمانے میں بڑی سنبھال کے رکھتا تھا واللہ اس وقت میں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے اس وقت صحیح طرح اندازہ نہیں کہ میری ڈگرییاں کہاں ہیں ٹھیک ہے مجھے اب دلچسپی کوئی لی رہ گی ان ڈگریوں سے نہ مجھے پڑھنے میں نہ مجھے دیکھنے میں کیوں مطمع نظر اور ہو گیا اب ڈگریوں سے ہٹ کر اپنے سیٹر سے ہٹ کر جی ہوں گے تو پھر جا کر کے آپ کے حکمت آپ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ قومیں گمراہی میں تھی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ نے جس قوم کو رہنمان ہی بنایا اس کا مطلب وہ گمراہی میں آج بھی ہمارے اندر یہی چیز موجود ہے ہمارا تلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے آج بھی یہی کہا جا رہا ہے جی ترقی کرنے کے لئے اتنی یونیویسٹیاں چاہیئے بہت باتیں آج بھی کی جا رہی ہیں ابھی بھی قوم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں حکمت کہاں سے لینی ہے اور کس طرح خرچ کرنی ہے اور کس طرح حاصل کرنی ہے ترقی حقیقی طور پر ترقی کس شئے کا نام ہے کیا چیزیں بنانے کا نام ہے تیز رفتاری کا نام ہے ترقی یا ترقی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی معرفت کو حاصل کر لے تو اللہ تعالی نے فرمایا اسی طرح دوسری جگہ پہلا سورہ بکرہ میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور وہ نبی وہ ہے جو تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تم نہیں جانتے تھے اللہ کی تمہیں پہچان نہیں تھی رسول کی حیثیت کی کوئی معرفت نہیں تھی اور اس زندگی کا تصور تمہارے پاس موجود نہیں تھا جو زندگی مرنے کے بعد شروع ہو جانے والی ہے اللہ نے فرمایا وہ تمہیں وہ بتاتا تھا تمہیں جینے کے یہاں کے ڈھنگ نہیں آتے تھے کجا کے تمہیں جینے کے دوسرے ڈھنگ وہ بتا کر جاتا جو جنت میں کام آئیں گے تمہیں کوئی ڈھنگ نہیں یہاں پہ نہ جینے کا نہ رہنے کا نہ اپنی ذات کے بارے میں ادراک کا کوئی وہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے اور نبی نے آکر بتایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے یہ بھی کہا اور لوگوں کا وذکرون نعمت اللہ علیکم وما انزلہ علیکم من الكتابی والحکمتی یائزکم بھی اس فضل کو تم سب یاد کرو اور اس کتاب و حکمت کو تم پکڑو جو اللہ نے تم پر نازل کی اور وہ کرتی کیا ہے یائزکم بھی وہ اللہ پاک نے فرمایا وہ تمہیں نصیحتیں کرتی ہے میں نے بڑی مدد کے بعد یہ جانا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہونے والی ہے وہ نصیحت ہے وہ آپ کسی کو بھی کر دیں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا وہ اپنی ذہنیت پہ اٹکا رہ گا یہ شیطان اس کو بات سمجھا دیتا ہے اور جو آدمی کسی کی نصیحت نہیں کرتا قبول وہ بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی متقی ہو وظیفے پڑے اللہ کی نوافل پڑے قرآن مجید پڑے اگر وہ نصیحت قبول اس کا نفس نہیں کرتا تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ وہ قرآن و سنت کا صرف ایک مغالطے میں ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں وہ اللہ سے دور ہے اصل چیز نصیحت ہے کہ کسی کو اپنے دینی تجربات کی روشن میں بتائے کہ یہ نہ کام کرے اور قوموں نے صرف نصیحت ہی قبول نہیں کی اور تباہ ہو گئی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں وہ تعلیم دیتا تھا نبی ٹھیک ہے اور یہ کیا تھا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ تم لوگوں پر کیا حکمت دے کے تم کو تو نوجوان سے میں جو اب نوجوان کی طرف آتا ہوں کہ دو قوتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی نوجوان میں پیدا ہو جائیں اور کسی بھوڑے میں پیدا ہو جائیں تو حکمت اس سے دور نہیں ہے جب تک وہ ان دو قوتوں کو دو قوتیں اس کے اندر نہیں جاگتی ان قوت اسے کام نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آدمی کوئی بھی کام حکمت والا نہیں کر سکتا پہلی قوت کا نام ہے قوت فکر انسان کی غور و فکر کرنے کی قوت اور طاقت اس کے اندر وہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ وہ غور و فکر کرنے کا اس قدر عادی ہو کہ وہ سرسری دیکھ کر گزر نہ جائے کسی مسئلے کو اور غور و فکر کرنے کے لیے وقفہ چاہیے وقفہ چاہیے میں نے ابھی آپ کے ایک نصیحت کی آپ نے فوری طور پر اس کا جواب دے دیا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کیونکہ غور و فکر کے لیے تو وقفہ چاہیے تھا اس لیے مناظرہ جو موجودہ طور پر ہے اور جو گفتگو ڈائلاغ مقالمہ اور مباسہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں دوسرے کی بات پر غور نہیں کیا جا رہا ہوتا اس میں صرف اس کا جواب دینے کے بارے میں غور کیا جاتا ہے جو وہ گھر سے پہلے سے تیاری کر کے آیا ہوتا ہے اور اس تیاری کے ذریعے سے جو ہی وہ بات مو سے نکالتا ہے تو اس کے جواب دینا شروع کر دیتا ہے یہ ایک قوت فکر بڑی سپردست قسم کی چیز ہے جب آپ گفتگو کے درمیان میں صرف جواب دیتے ہیں پلٹ پلٹ کے تو پھر آپ زندگی میں کبھی حکمتی حاصل کر پائیں گے وقفے کا آنا بہت ضروری ہے سمجھے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے تو قوت فکر تدبر کرنے کی قوت اس قوت سے دو فائدے اٹھائیں ایک اپنے اندر کی دنیا کو تلاش کریں نشانیاں اپنے اندر دیکھیں اور دوسرا اپنے باہر کی نشانیاں دیکھیں دو چیزوں کے غور کرنے سے آدمی حیران رہ جاتا ہے اور سب سے زیادہ حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں آدمی کے اس جسم میں جو آپ کے سامنے میں جو مخاطب ہوں آپ یہ جسم بھی ہے کسی کے اندر ایک روح بھی ہے روح کے اندر ایک نفس ہے روح کی دو قسمیں ہیں روحِ ہیوانی اور روحِ جسمانی پھر اس روح کی بھی ایک روح ہے ٹھیک ہے اور وہ روح رہتی کہاں ہے کچھ کہتے دماغ میں رہتی ہے کچھ کہتے دل میں رہتی ہے دل والے پریشان ہیں کہ دماغ پھر کیا کرتا ہے وہ کہتے وہ فنکشن کرتا ہے یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آرہی ہمیں یہ کہنا چاہیے تھے تمہارے دل میں یہ بات نہیں آ رہی تو ہم یہ کر کے رہے ہیں تو پھر جب ہم لیڈے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں ہم کہتے ہیں نہیں تیرے دل کے چاہے گا یہ چکر کیا ہے ہمیں خود کیوں نہیں سمجھ آ رہے ہیں یہ سارا آٹھا اس طرح کا گناہ ہوا ہے کہ پانی بھی اسی میں ہے اسی میں نمک بھی ہے اور اسی میں گندوں بھی ہے یہ سارا خبیل اس طرح کا گناہ ہوا ہے کہ نشاندہی روٹی پکنے کے بعد یہ نہیں ہو رہی کہ اس روٹی کے اندر پانی کہاں ہے آٹا گندم کہاں ہے اور اس کے نمک کہاں ہے اس لئے کبھی شعور کبھی لا شعور کبھی روح کبھی غیرے روح فکر کا مادہ کہاں ہوتا ہے کچھ نہیں پتا چل رہا کبھی کہتے ہیں یہ زمیر اس کا جاگ گیا کبھی کہتے ہیں زمیر اس کا مردہ ہو گیا کبھی کہتے ہیں زمیر اندر بیٹھا بھی فیصلہ دکھا رہا اسی میں نفس مطمئنہ اسی میں نفس امارہ اسی میں نفس لواما رات ہنیری کمڑ کے ری تے دریا تھا تھا مارے ہے کہ نہیں ساڑنا تباہی ہو رہی ہاں جی یہ کہ رات ہنیری یہ ایک تو پہلے جسم بنا دیا پھر بچہ کمڑ کے ری اس کے اندر روحیں ڈال دی نفس ڈال دیا نفس کی تئی تین کس میں ڈال دی پھر اس کے اندر جسمانی بھی ڈال دی پھر زمیر بھی ڈال دیا کمڑ کے ری تو اس میں ہم دریا تھا تھا مارے سلطان باہو نے اس کو کہا تھا وچے بیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہوں اندر ہی ملا ہے اندر ہی کشتی ہے اندر ہی گرداب ہے وچے ونج مہانے ہوں انسان کے اندر ہی ایک عجیب دنیا ہے آ کے جب ہم میرے جیسا آدمی یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی اور آدمی ان کو جب بتانا شروع کرتا ہے کہ تم یہ ہو تو یہ اپنی باتیں خود ہی سن سن کے ہستا جاتا ہے کہ میں یہ ہوں دیکھیں عجیب بات ہے میں کہتا ہوں آپ کال ہو تو یہ کہتا ہے میں ڈاکٹر امر ہوں یہ کہتا ہے میں کامران ہوں یہ شاہد ہوں تو میں کہتا ہوں شاہد تمہارے اندر یہ یہ ہے حیرت کی بات ہے شاہد کو میں بتا رہا ہوں کہ شاہد کن چیزوں کا مجموعہ ہے جبکہ شاہد کہتا ہے کہ میں میں ہوں یہ کہتا ہے میں میں ہوں یہ میں ہوں عجب بات نہیں تو تعارف تو تمہیں کرانا چاہیے نا اپنا تعارف تو اگر تم تم ہو اور تم جانتے ہو تم کی چیزوں کا مرکب ہو تو بتاؤ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جیسے بیمار آپ ہوتے ہیں اور جا کے طبیب کو ہاتھ دکھا کر کہتے دیکھنے ذا مجھے کیا ہوا ہے مجھے کیا ہوا ہے بھئی تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے کہتا تھا مجھے نہیں پتا چل رہا مجھے کیا ہوا ہے وہ پھر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر اس کو بتاتے اس کی نبض اس کو ہی نہیں بتاتی وہ بتاتا ہے کہ تمہیں گرمی ہے یا سردی ہے ہے وہ آپ کا پرزہ کہیں خراب ہو جائے تو آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں جی ڈاک صاحب میرے دل میں یہ یہ ہو رہا ہے میں کیا کھاؤں پرزہ آپ کا عمر بھر آپ سوتے اس کے ساتھ آپ ہیں اٹھتے آپ اس کے ساتھ ہیں چوبیس گیٹے یہ رہتا آپ کے پاس ہی ہے مگر آپ ہی اس کے بارے میں جانتے نہیں یہ وہ غفلت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پہچان ہی کوئی نہیں جس کے ویسے آپ کو خدا نہیں ملتا آپ کو سرائی ہی نہیں ملتا تو خدا آپ کو کہاں سے ملے گا اسی طرح کائنات کے باہر بھی اتنی نشانیاں ہیں اتنی نشانیاں کائنات کے باہر کہ اپنے اندر سے نکلے تو کائنات کا سوچیں اس کی ساتھا مثال ہے کہ آپ اپنی دکان سے باہر نکلے ہیں روٹی روزی سے تو آپ کچھ دین کا سوچیں پھسے ہیں نا تو اسی کے اندر آپ آپ اس سے ہی نکلتے نا اس میں تو پھر جو جانور قسم کا آدمی ہوتا ہے نہ وہ اپنے آپ میں پھستا ہے اور نہ وہ دنیا میں پھستا ہے لیکن ایک مومن جس نے حکمت پانی ہوتی وہ اپنے اندر کی نشانیوں سے اور باہر کی نشانیوں سے اپنی قوت فکر کو بڑھاتا رہتا ہے اور بالاخر اپنے رب پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے اپنے رب پر اور ایمان کو مضبوط کر نہیں لیتا تا دم مرگ ایمان کو مضبوط کرتا رہتا ہے اس کو فکر رہتی ہے کہ یہ والی بیلی جو جگہ ہے یہ کبزور ہے اس پہ آئے دن بارشے چار پڑتی ہیں پلسٹر اتر جاتا ہے میں نے پھر پلسٹر کرنا اس پلسٹر کرنے کے لیے آپ کو ادھر بلائی جاتا ہے آپ کو یہاں بلائی جاتا ہے کبھی جمعہ پہ بلائی کبھی درس پہ ہم بلاتے ہیں کہ بھئی تمہارا پلسٹر اکھڑا ہوا ہے لیکن جو لوگ بے فکر ہوتے وہ کہتے ہیں بڑھتا رہے وہ پھر جب اپنی اس کمزور جگہ کو کمزور جگہ کی حفاظت نہیں کرتے شیطان وہاں سے اینٹ نکال کے اندر جسم میں داخل ہو جاتا ہے پھر آپ پیٹتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا بریز ہو گیا تناو کا ہو گیا مجھے سکون نہیں آتا سکون نہیں آتا دوسری چیز قوت ارادہ ادھر وہ سوچ سے یہ بات سوچ لیتا ہے صرف سوچنے کے کام میں اب دوسری چیز ایسی آ جاتی ہے کہ وہ قوت ارادہ اس قوت کے ذریعے سے اب وہ عمل میں آتا ہے اور خیر کے کاموں کو اختیار کر لیتا ہے ہر وہ کام جو خیر کا ہے ہر وہ کام جو اللہ نے اس کو بتایا ہے وہ اس کو کرنے پر اختیار جب یہ دو قوتیں اس آدمی کو میں اثر آ جاتے ہیں قوت فکر اور قوت ارادہ تو پھر ان دونوں کوئی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے کیا کرنی ہوتی ہے آ تو جاتی ہے سیٹنگ پھر نہیں ہوتی مطلب آپ کے پاس ریت بھی آ گئی بجری بھی آ گئی مسالہ مسئولہ تیار ہو گیا اینٹ بھی آ گئی اینٹ بھی آپ کی ریت بھی آپ کی لیکن آپ دیوار کھڑی نہیں کر سکتے دیوار کھڑی نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک اچھا مستری یا خود آپ اس پہ محارت کا حاصل کر لیں آپ کتنے ہی بڑے ایک مشینری پوری آپ کی کسٹڈی میں آ جاتی ہے تو آپ اس مشینری کو کھول کے دوبارہ اسیمبل نہیں کر سکتے یہ پھر اسیمبلنگ سیکھنی ہے آپ نے کہ ہر پرزا اپنی جگہ پہ اس طرح سے سیٹ ہو جائے قوت فکر کا اور قوت ارادہ کا کہ دونوں جڑ جائے اور مشین چل پڑے اس کو کہتے ہیں موافقت کہ آپ کو دونوں کو اس طرح سے جوڑنا ہے بلوکس اس طرح سے جوڑنا ہے کہ پوری ایک خوبصور شکل تیار ہو جائے یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے کئی لوگوں کے پاس قوت فکر ہوتی ہے اور کئیوں کے پاس قوت ارادہ ہوتی ہے بہت کام ہوتا ہے کہ دونوں ہوں اور دونوں کو وہ جوڑ لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں یہ وہ دو چیزیں ہیں جب کسی مومن کے ہاتھ میں اپنی قوت فکر بھی آ جاتی ہے اور جب اس کے ہاتھ میں قوت ارادہ بھی آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو جوڑتا ہے اب جوڑنے کے فن کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ جوڑنے کا فن مجھے کہاں سے آئے گا اور اس حکمت کی پھر یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی کو انسان کو بیرونی دنیا سے اس کا آغازی ہوتا کہ آپ دنیا کی پہاڑوں کو دیکھنے چلے جائیں سیر کرتے ہوئے ندی نالوں کو دیکھیں سویزر لینڈ امریکہ کو دیکھیں مری نران کلام جپان کو دیکھیں اس سے قوت ارادہ نہیں جائے نہیں قوت فکر انسان کے اندر کی دنیا سے داخل اس کا ابتدائی علیف میں جو ہے وہ اندر سے شروع ہونی ہے اندر سے شروع ہونی ہے وہ اندر سے باہر کی جانب جاتی ہے اور اس میں آدمی کو اپنے نفس کو ایک ایسی بھٹی کے اندر سے گزار کے لے کے جانا ہے ایک آپ کا ہے دریا اور ہمیں ڈوب کر جانا ہے ایک ایسی بھٹی کے اندر سے گزارنا پڑتا ہے کہ جب تک اس گرم تیز بھڑتی بھٹی میں اپنے نفس کو ڈالتا نہیں اتنی دیر تک وہ آگے کی جانب بڑھ نہیں سکتا ہے اور وہ بھٹی کا نام ہے تذکیہ تذکیہ جب وہ تذکیہ کے اندر خوب جس کدر اس کو گلاتا جاتا ہے سونے کی طرح تپتا جاتا ہے وہ کندند ہوتا جاتا ہے تپتا جاتا ہے کندند ہوتا جاتا ہے وہ تذکیہ کوئی ایک دو دن سے بھی ہوتا اس تذکیہ کی بڑی ایک لمبی چوڑی حکمت ہے اس تذکیہ کے لئے ابھی آگے بیان ہوگا وہ تذکیہ کی بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے اور پھر یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ادھر سے گزار کے لے گیا یوں کر کے لگوں میں یہ اندر پڑے ہوئے ایک وقل لگتا ہے تدری جن سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے ایک دم سے یہ ہاتھ نہیں آتا تو تذکیہ کی بھٹی بھٹی اس کے لئے تو سمجھنے کہ گویا ایک امارت امیر کا ریاں جس کی کبھی گنیادیں بنانی پڑیں گی دیواریں بنانی پڑیں گی چھتیں بنانی پڑیں گی اور تأمیر کا وہ مواد ریت بجری سیمت سریع یہ ہوگا اور اس سے پہلے بھی جو چیز آپ نے تیع کرنی ہے وہ اس کا فارمیٹ ہے کہ نقشہ کیسا ہونا چاہیے وہ صرف یہ ہی ہونا چاہیے تذکیہ جوگی بھی کرتا ہے تذکیہ سادو بھی کرتا ہے سنت بھی کرتا ہے پادری بھی کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے مگر تذکیہ کا فارمیٹ جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرح کا درکار ہے آپ نہیں کہہ سکتے صوفیہ کی وہ وہ عبادات وہ الٹے لٹک کے صلات الماکوس کا پڑھنا وہ صلات غوثیہ کا پڑھنا وہ بھی چاند دن کے بعد شب رات کی راتوں میں حلوے کھا کر کے تو نور و نور اللہ نور کی محفل جمانا یہ تذکیہ نہیں ہے حضور پر نور رسول مقبول وہ گنڈا اور موالی لگنا چاہیے کہ یا وہ ایک شریف نفس آدمی دور سے دیکھتے ہوئے لگنا چاہیے اس کی لکھ نکالنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد جا کے مستری ہے پھر وہ کس جگہ پہ جا کر کرے تذکیہ اس کی لوکیشن بھی بتایا جاتا ہے کہ دارو سلام میں ہوتا ہے تذکیہ ہاں جی ادھر نہیں تذکیہ ہو سکتا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا بیان کیا کہ جب تک آپ دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑیں گے نہیں قوت فکر کو اور قوت ارادہ کو جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے ایک ساتھ جڑ جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی تذکیہ کی طرف تکلتا ہے اب لڑکے کا سوال یہ تھا کہ اس ساری بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا جیب خرچ لے کے جانا پڑے گا جس سے میں یہ پیمنٹ کروں اور پیمنٹ کرنے کے بعد میں تذکیہ کے پاس آ جاؤں تذکیہ مجھے مل جائے یا حکمت مجھے مل جائے تو اس نوجوان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایک چیز ہے وہ ہے خاشے خاشے ہو جا خاشے آپ کہتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے فلاں کام کرنے والوں کے ساتھ ہے جبکہ حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک امت مسلمہ کے اندر پیدا نہیں ہو رہی وہ گروپ بھی پورا پیدا نہیں ہو رہا جب تک یہ گروپ بھی پیدا ہوگا دنیا میں کوئی کام نہیں ہونا خاشے این کا گروپ خاشے این کا گروپ خشوم و وحد دروازہ ہے ایک ہی دروازہ ہے دل کا جس کے ذریعے حکمت دل کے اندر آئے گی خشوم کے ذریعے سے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میری زندگی با مقصد ہے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مجھ میں خامی ہے بٹک جانے کی سرکش ہو جانے کی اور گلتی کرنے کی یہ تین آدمی کے اندر ہیں بٹک جانا اور نافر مان اور سرکش ہو جانا اور غلطی کر جانا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ تین چیزیں آدمی کے اوپر ریالائزوج کہ مجھ میں یہ خامیہ ہیں اور میرے رب کو یہ تین چیزیں ہی پسند نہیں جزیں اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھ میں یہ تین خامیہ ہیں میں بٹک جاتا ہوں والا ذالی ان میں نہ کرنا جو ہو جائے بھی اور ان میں نہ کرنا جو تیری عطاق سے مو موڑ جائے اور ان میں نہ کرنا جو اپنی غلطیوں پر جم جائیں مرے ہی نہ مرے ہی نہ ہزار نسیتیں کریں وہ مرے ہی نہ تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میں یا تو خلوت میں رہوں اور یا پھر میں جلوت میں رہوں محفل ہو جائے یا تنہائی ہو جائے مجھے دونوں کو پاک رکھنا ہے اور دونوں میں اپنی خواہشات نفس کو لگام دینا ہے پھر جب یہ سارا پروسس سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جا کر کے پھر اب دل کا چراغ یا دل کا بلب اس بات پر آمادہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کو روشن کر سکتے ہیں آپ نے چراغ لیا اس کو صاف کیا اس میں زیتون کا تیل بھرا اور بھرنے کے بھر بطی ٹھیک کر کے رکھی اس کو تاک میں لے جا کے رکھا ٹھیک ہے اور اس بڑی شاندار اب وہ تیار ہے کہ آپ اس کو ایک شاندار قسم کی دیا سلائی دکھائیں گے اور وہ روشن ہو جائے گا یہ تو ہوگی پرانے زمانے کی لیکن آپ نے بجلی کا انتظام مین خمبے سے کیا وہاں سے اپنے کمرے تک تار ڈالی تار ڈالنے کو اس میں ایک سوچ لگایا اور اس سوچ سے تار مکالنے کے بعد اوپر ہولڈر کو لگایا اس میں پھر آپ نے بلب لگایا اب آپ بٹن دبائیں گے تو بلب اس بات پر امادہ ہو جائے گا کہ بلب جل سکے ورنہ بلب آپ اپنی امادگی ظاہر نہیں کرے گا وہ آپ اسے کہیں گے کہ تم قبول کرو میری ہدایات کو وہ آپ کی قبولیت کو انکار کر دے گا ایک بلب خود روشن ہونے کے لیے کتنے بڑے پروسیس سے گزرتا یہ آپ کو پتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر نفیس ہو جانے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ نفیس ہوتا ہے تو یہ ایک پروسیس ہے بلب کے بننے کا اور پھر اس کے بعد بلب کے پرنور ہونے کا بھی پروسیس ہے کہ وہ لگے بھی صحیح جگہ پر اور اس کو روشن کرنے والا بھی ہو کہ جو پوری قوت کے ساتھ اس کو روشن کر جائے پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو اسوہ نبوی میں ڈھال کر کے اپنے نبی کے ساتھ جا جڑ نہیں جائیں گے آپ پڑے رہے ہیں لاکھوں بلب دکانوں میں پڑے ہیں لیکن روشن نہیں کہلوانے کو بلب ہیں مگر جب تک مسے مصطفیان ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ رسول رگر نہیں کھائیں اس لئے دل کا چراغ قرآن مزید میں اللہ پاک نے چراغ کی مثال دی اللہ نور سماوات وال عرض خدا وند عالف وہ ہے جس کی ہدایات پر زمین و آسمان چلتے ہیں اللہ دکھا ہم نے ان کو نور سمرات یہاں اللہ نے ہدایت کا رکھا فرمایا وہ ہدایت ایسی ہے کہ روشن چراغ اس میں زیتون کا تیل اور زیتون کا درخت بھی وہ جو نہ مشرق نہ مغرب اللہ نے اس دور کی انتہار کی اس چراغ کی مثال بتائی تھی جو اس زمانے میں شہن شاہوں کے دربار میں جلا کرتا تھا بڑا مہنگا زیتون اور پھر اس طرح سے تاک میں رکھا ہوا یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ طریقہ قسمی ہے یعنی آپ اس کو گین کر سکتے ہیں یہ وہ بھی نہیں ہے گفٹڈ نہیں ہے جب یہ آپ پورے پروسس سے گزریں گے اور اس پہ استقامت دکھائیں گے اور یہ ثابت کریں اللہ تعالیٰ آپ تو اتنے بڑے پروسس سے گزر رہے تو پھر فیصلہ کریں گے شہنچہ کہ آپ کو حکمت دینی ہے جب آپ کے اندر شجاعت ہی نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے محول سے دوستوں سے دنیا سے بغاوت کر سکیں شجاعت پہلے ان چیزوں کا دام ہے جنگ والی شجاعت میں تو آپ جائی نہیں سکتے کسی صورت میں یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں حکمت ہر کے پلے نہیں ڈالتا میرا نبی آیا تھا حکمت لینے کے لئے مگر لوگ اس میں کم ہیں اور رسول اللہ کی بیویوں اللہ نے نبی کی بیویوں تمہیں اللہ کہتا ہے کہ خوب چرچا کرو اللہ کی ان آیات کا اور اس حکمت کا جو تمہارے گھروں میں اللہ تعلیم دیتا تھا یہ آج کی عورت کو پیغام ہے آج کی عورت کو یہ پیغام اللہ نے دیا کہ گھر میں حکمت کا دروازہ ہے عورت تو کھول اللہ کو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وہ بریق بریق وسوسے ان کے بارے میں اللہ کو پوری خبر ہے عورت ذات ہے نا شیطان مرد جو ہے وہ عورت کے ذریعے سے بنتا ہے ایک عورت ہی اس کو شیطانیوں پہ لگاتی ہے اچھے بھلے آپ اس لیے قرآن مجید میں نبی کی بیویوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم دو اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی اللہ کی کتاب سے دور ہے اب جب تک آپ خاشے نہیں بن جاتے آپ اتیندے تک حکمت ہی حاصل کر سکتے خاشے ہونا لازمی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن اس امت کے اندر سے خاشے ہونا وہ چین لیا گیا ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے رب کا خاشے آدمی بننا تھا خشو اور خضو کے ساتھ جس نے نبی نے کا وضو کیا اور آکے اللہ کی بار وضو کیا خشو کے ساتھ نماز ادا کی فرما اس کے تو سارے گناہ بخش دیئے گئے حج کے برابر ہے یہ بات ہر نماز میں حج کا سواب لیکن امت کے دماغ میں یہ بات آگی کہ وہیں جا کر حج کا سواب ملتا ہے جبکہ کئی دفعہ وہاں پہ جا کر بھی حج کا سواب نہیں ملتا امت کے دل میں یہ جگہ کیوں نہیں ہے کہ وضو کرو اور اللہ سے ڈر کر کرو تو تمہیں حج ایک بلکل گناہ سارے معاف حج کا سواب یہی ہے کہ اس کے اگلے پیشلے گناہ معاف کر دی جاتے تو امت کے اندر سے خاشپن نکال لیا گیا یہ وہ ایک مسئبت ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ لڑکا پوچھتا ہے کہ استاذ جی مجھ میں یہ کیا ہو کہ میں بن جاؤں میرے عزیز یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کہ مجھے حکمت اور دنائی اس کے بارے میں قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے میں نے فیصلہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے ان واقعہ کے دن بھی آئی ہیں اور بھی کہی جگہ پر اللہ نے ان آجات کے بارے میں بیان فرما یا اللہ نے اس کے لیے جو دعا اللہ نے انسان کو سکھائی ہے یہ بھی دیکھ لیں اللہ نے کہا کہ اے اللہ مجھے وہ دل نہ دینا جو آجزی اختیار نہ کرے دل جو ہیں وہ آجزی اختیار نہیں کرتے قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مل سکتی ہے حکمت مل سکتی ہے حکمت لیکن فرمایا اس حکمت کے لیے ہے سلط من الاولین وقلیل من الاخرین پہلے لوگوں میں تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس تھی مگر جب فتنے بارشوں کی طرح برسنے لگ جائیں گے اس زمانے میں فرمایا آخرین تھوڑے سے لوگوں کے لیے ہم دیں اب یہ تھوڑے سے اللہ نے فیصلہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ آئے گی میند نہیں کریں گے کوئی بھی شوق بہت ہے کس کا جی نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ بن لیکن بادشاہ سوچنے سے بن جاتا ہے وظیفے پڑھنے سے بادشاہ بنتا ہے تصویحات اور خصوصاً سلسلہ کاشفیہ ساہکیہ میں بیعت ہو جانے سے بنتا ہے لوگ آتے ہیں لوگ کا ذہن ہے کہ کسی طریقے سے پیر مان جائے میں وہ پیر ہوں جو مرید پہ زیادہ نظر رکھتا ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ کس چکر میں پھر رہا ہے اس کو میں جو راہ بتاتا ہوں اس راہ پہ تو یہ آتا نہیں مجھے چوم چام کے یہ کوئی نہ رام کرنا چاہتا بھلا یہ ڈاک صاحب کو پتا ہے میں کوئی رام ہوتا ہوں دو تین منٹ کے لیے رام ہو جاتا اس کو مزید کھول لنے کے لیے پھر پانچ وے چھٹے منٹ میں بے رام ہو جاتا ہوں سمجھے میں کہ تو ادھر سے آؤ وہ ادھر کے ساتھ چھوڑ دوں بس اور میرا کوئی کام نہیں دنیا مجھے اللہ نے اس کام پر مامور کیا مجھے ہائر ہی کیا گیا کہ جناب آپ یہ کام کریں گے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو فرمایا ان کی بڑی تداد اگلوں میں ہو گئی پچھلوں میں بہت تھوڑی تداد ان لوگ کے درسے آئیں گے یہ کام نہیں آئیں گے اس میں اتنی محضت اللہ کے ربی نے فرمایا میری امت کی مثال یوں ہے جیسے بارش کچھ پتہ نہیں اس کے پہلے زیادہ بازی لے جائیں گے یا پچھلے لے جائیں گے لیکن یہ ہے قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ صاف بات کہی ہے کہ جب تک اگر آپ خلافت کا حصول چاہتے ہیں اور کوئی بندہ دین کے لئے کام کرنا چاہتا ہے اور ملوکیت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو فلسف ہے اور ان چیزوں سے ہٹ کر قرآن کو سمجھ نہ ہوگا حال قرآن ہی ہے سارے یہی کہہ رہے کہ حال قرآن ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس حال کو کوئی پڑھنے کے لئے آتا ہی نہیں آپ جلسوں میں تداد مسلمانوں کی دیکھ لیں کتنی لاکھوں ہیں منارہ پاکستان میں دیکھا رہا امران کان کا نواز شریف کا جلسہ ہوا تھا کتنے لوگ کٹھے ہوئے درس قرآن میں کتنے ہوتے جہاں حکمت ہوگی وہاں لوگ نہیں آئیں یہ نشانی ہے دو چار لوگ بٹھے ہوں گے سنت و برا استماع ملتان کا مریض کے استماع اور رائیونڈ کا استماع دعا کرانے جا رہے ہیں یہ ہمارے یہاں بھی لڑکے بٹھے ہیں انہوں نے بھی ایک پیر رکھا ہوا ہے اسے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ میری قسمت پیرا کار دعا بدل جائے رات و رات اسی چکر میں جس کو ہم توڑنے کے لیے بٹھے ہیں کہ نیکوں کے مجمع میں چلے جاؤ اور وہاں دعا کر کے آجاؤ دعاوں سے کیا کب تلی ہے شبہ ہجرہ دعاوں سے دعاوں سے بھی ہجرت کی رات کبھی کٹی یہ کبھی فرد پر آپ کی اپنی ذات پر بچھا گئی ہے اور امت پر بچھا گئی ہے یہ آپ کرتے جائیں خانہ کعبہ کی وہ دعائیں ہیں جو صدیس مانگتا چلا جاتا ہے اور وہ قبول نہیں ہو رہی پچیس سی سال سے قبولی نہیں ہو رہی اللہ تو اس کا بیڑا کر کر دے اسرائیل کا ایسے کر دے ویسے کر دے اللہ کو کیا پڑی اس کا بیڑا گر کر اللہ کہتا اس نے اپنا کام کی ہے قانون بنا ہوا ہے دنیا کے اندر جو آدمی طاقت حاصل کر لے گا وہ چڑھ جائے گا دوسرے کے اوپر چڑھ جائے گا یہ تو اصول ہے تم کون سا صحابہ بدل ہو جو تین سو تیرہ کی میں مدد کرتا تم اپنے آپ کو تین سو تیرہ سمجھ تم تو تیرہ بھی نہیں ہو تم تو تیرہ بھی نہیں ہو امت ساری جگت قرآن کی طرف لوٹ کر نہیں آتی یہی ذلت ہوگی فرد کی بھی آپ بھی دپریشن کا شکار رہیں گے گمراہ رہیں گے اور یہ ایک پکی بات ہے